اسلام علیکم دوستو اچھا ایسی پانچ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا جو اس بندے میں آ جاتی ہیں جو بندہ ملک سے جاتے ہیں اگر آپ ملک میں سے باہر رہتے ہیں تو ایسی پانچ چیزیں آپ کے اندر آ جائیں گی جو یعنی کہ اپنے ملک میں رہنے کے لیے پھر جو ہے وہ اس بندے کو پرابلم آتی ہے کہ وہ اپنے ملک میں جب جا کے رہتے ہیں تو اس کو وہ چیزیں ڈسٹرب کرتی ہیں جو وہ کونسی ایسی پانچ چیزیں ہیں جو بندے میں ایسی آ جاتی ہیں تو یہ جو ہمارے بھائی یہ جو باہر رہتے ہیں باہر کے ملکوں میں ان کے لیے ہے کہ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ چونکہ ہائی سیلری باہر لے رہے ہوتے ہیں تو جب آپ اپنے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو آپ کی آمدن ہے اگر آپ شاب بناتے ہیں یا جاب کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی وہ ہائی انکم نہیں ہوتی ہائی سیلری آپ کی نہیں ہوتی دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایکسپنسز بڑے بڑھائی ہوتے ہیں یعنی آپ اپنی مرضی سے خرچ کر دی ہیں جو بندہ باہر ہوتا ہے اس کو جو چیز بھی پسند ہوتی ہے وہ خرید لیتا ہے اس کے پاس پرچیزنگ پاور بھی ہوتی ہے اور اسے کوئی ایسی ریسٹرکشن بھی نہیں ہوتی تو وہ چیز خرید لیتا ہے تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ منہ منہائد بہت ہوتی ہے مثلا آپ کہیں جا رہے ہیں ادھر ادھر جا رہے ہیں آپ کا کوئی پروگرام ہے کچھ آپ کر رہے ہیں تو اس میں انوالمنٹ بہت ہے منہ منہائد بہت ہے یعنی اگر آپ کے پیرنٹس ہیں تو وہ آپ کو کبھی روکیں گے یا جو بھی آپ کی فیملی ہے اگر آپ بڑی ایج کے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ کی بیوی اور بچے ہوں گے تو اس طرح وہ منہ منہائد ہے سو دیر آر سم رسٹکشنز کہ جی ادھر کیوں جا رہے ہیں ادھر کیوں جا رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں ادھر ٹائم کیوں زیادہ پیتا رہے ہیں تو وہ جو ہیں وہ تیسری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ وہ رسٹکشنز ہوتی ہیں جس سے جو باہر کا بندہ ہوتا ہے جو باہر رہا ہوتا ہے وہ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں جو اس میں چوتھی چیز ہے کہ وہ سوسائٹی کا ڈیفرنس ہے یعنی سوسائٹی میں ڈیفرنس ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ کام کرتے ہیں مثلا آپ ایک شاپ بناتے ہیں وہاں پہ جا کے تو وہاں پہ اس شاپ کے ساتھ آس پاس ایسا ماحول ہوگا جو آپ کو سوٹ نہیں کرے گا آپ شاپ چلا لیں گے میند کر لیں گے سارا کچھ کر لیں گے but you are not part of that atmosphere and not part of that society جو آپ کے آس پاس ہے تو اس میں آپ ایڈجسٹ نہیں کر بائیں گے تو وہ جو ہے یہ جو ہے یہ وہ ڈیفرنسز ہیں جو ہر پردیسی جو ہے وہ فیل کرتے ہیں مان جاؤں گے اس کے علاوہ جو پردیسی بندہ ہوتا ہے اس کو ایک عادت پڑ جاتی ہے لونلینس کی یعنی اکیلہ رہنے کی تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ وہاں پہ دیو یہ چانس نہیں ہوتا کہ آپ کئی بھی اکیلے ہوں ہر وقت ہر جگہ لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کئی بھی ہوں گھر میں ہوں باہر ہوں بزار ہوں آ جا رہے ہوں تو وہ چیز ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ایک اور چیز ہے اور آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں دوخہ فراد بہت زیادہ ہوتا ہے اقلابی سسٹم میں ہے بڑے ارگنائز طریقے سے فراد کیا جاتا ہے جس کا وہ ویل اویر نہیں ہوتا جو باہر رہنے والا بندہ ہوتا ہے اس کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کیونکہ باہر بڑی ٹرانسپیرنٹ زندگی ہے گو کے ہر جگہ فراد ہوتے ہیں باہر کے ملکوں میں فراد ہوتے ہیں لیکن ایسے فراد نہیں ہوتے ہیں جیسے وہاں پہ ہوتے ہیں تو وہ بندہ پیار محبت میں مروت میں ان فراد میں آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ فراد ہو جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں ایسے فراد نہیں ہوتے ہیں لوگ جو بزنس کرتے ہیں کہ ان کی کول اور فیل میں تضاد نہیں ہوتا کہ ان کی جو بزنس ڈیلز ہوتی ہیں ان کی جو کمیٹمنٹس ہوتی ہیں اس پہ وہ پورا اترتے ہیں تو یہ اس طرح کے بہت سارے ڈیفرنسز ہیں کہ جب باہر والا بندہ اپنے ملکوں میں جا کے کام کرتے تو اس کو یہ فیل ہوتا ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو باہر رہتے ہیں اس کی عادتیں چینج ہو چکی ہوتی ہیں تو ان عادات کی وجہ سے وہ اس سوسائٹی میں پھر ایڈجیسٹ نہیں کر سکتا یا بڑی مشکل سے ایڈجیسٹ کرتا ہے آل دو کہ ظاہر ہے ہر پردیسی کو ایک دفعہ واپس جانا ہوتا ہے اور وہ جا کے ایڈجیسٹ کرتا ہے بارٹ دیز آر دا فائیو ٹھنگز جو اسے فیس کرنی پڑتی ہیں کہ وہ ان عادات سے بالکل مختلف ہوتا ہے اور اس کو وہ وہاں پہ فیس کر کے گزارہ کرنا پڑتا ہے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے